اب پلیئرز نومنیٹ ہوں گے پانچ نام جو ہیں وہ ایکسچینج کیے جائیں گے ریفر کیے جائیں گے تو دی جیوری جہاں گول کی پر اس وقت فیصاباد کے جو منتظر ہیں امپائرز کے اشارے کے دونوں امپائرز بھی چلے گئے ہیں یہ سامنے فار انڈ پر اور یہ فیاض جو ہیں یہ بہت قریب آ چلے اور انہیں بلوگ کر دیا گول کی پر نے نہا شاندار طریقے سے اور اس طرح یہ موقع ضائع کر دیا پہلا شوٹ آؤٹ ضائع ہوا سنہری چانس ضائع کر دیا یہاں پہ حالانکہ گول کی پر کو بیٹ کر لیا تھا انہوں نے ان کے بال لاس میں کنٹرول میں نہیں رہی اگر وہ پولوں میں بھینک دیتے تو گول ہو سکتا تھا یا محسن گول کی پر فیصاباد کے وقت سے خوش گئیم اولمپی انتصحیق آئے ہیں ابھی فیصلہ بات سے شوٹ آؤل لگانے کے لیے جو ٹیم کے کپتان بھی ہیں اور فارمر اولمپین بھی ہیں یہ ویس ہیں ان کے سامنے سرگود آئے گول کی پر اور توسیق جو ہیں خاصا وقت لے رہے ہیں اور ان نے گول اسکور کر دیا آٹھ سیکنڈز کے اندر ہی یہ آج کے دن کا ان کا تیسرا ان نے دو فیلڈ گول بھی کیے تھے جب گول کی پر وہاں ظاہر ایک اولٹے قدم ہو جاتا ہے جب آپ رائٹ سائیڈ سے اٹھیک کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو باڈی ڈاج دیا ہے توسیق نے گول کی پر کو اور وہ ان کو ایک سائیڈ پر پھینک انہوں نے بہت ہی خوبصورت گول کیا ہے یہ ہوتا ہے ایکسپیرینس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بڑی لمبی حاکی کھیلیا ہے پاکستان کے لیے بھی جہاں اور اب یہ سرگودہ کی باری ہے اور یہ گول کر دیا سرگودہ کی جانب سے بڑے شاندار طریقے سے یہ اہم شجی ہیں جنہوں نے یہ گول کیا لیکن سرگودہ کو دو مواقع مل چکے ہیں گو کے سکور اس وقت برابر ہے ابھی فیصلہ باد کی ٹیم خاصے نیرو اینگل پہ آ کر گول کی اب گول کی پر نے وسیم جنیر آئے ہیں فیصلہ باد کے لیے وسیم یہ بھی پاکستان جنیر سے کھیل چکے ہیں بہت اچھے فارورڈ ہیں اور ان کا خوبصورت گول بہت خوبصورت ڈریبل کے ساتھ انہوں نے گول کی پر کو بیٹ کیا اور ایک خوبصورت گول کیا اور اپنی ٹیم کو ایک گول کی لیڈ دلائی جہاں فیصلہ باد دو سرگودہ ایک اور دو دو یہ شوٹ آؤٹس ہم دیکھ چکے ہیں اچھا ڈریبل کرتے ہوئے آئے گول کی پر کو انہوں نے بالکل ابھی تک دو دو شوٹ آؤٹ لگ چکے ہیں دو میں سے دو گول کیے ہیں یہ سرگودہ کی طرف سے تیسرا شوٹ آؤٹ رانہ وحید اور بہت ہی خوبصورت گول کیا رانہ وحید نے اور ایک اس سے پہلے یہ فیلڈ گول بھی کر چکے ہیں جہاں موسیٰ نے کوشش ضرور کی تھی لیکن کیونکہ یہ الٹی طرف سے جا کر وار کیا پہلے دعائیں دکھایا اور پھر بائیں جانب بہت زیادہ نیرو اینگل پر لے کر گئے اور وہاں سے یہ شاندار گول سکور ان نے کیا اور اس سے سرگودہ دو فیصاباد دو لیکن ابھی ایک موقع جو ہے فیصاباد کے پاس باقی اگر فیصاباد نے یہاں گول کر لیا تو یہ میچ ختم ہو جائے گا ان کی کامیابی پر اور یہ یہ موقع جو ہے یہ ضائع ہو جائے گا شوٹ آؤٹ ہوں گے لیکن اس سے بعد پانچ پانچ نام زدگیاں کی گئی ابھی جو ابو بکر تھے بڑے سینئر پلئر تھے ان سے یہ گلتی نہیں تھی لیکن یہ میچ ہے حصہ ہے ان کا اور یہ گول کی پر کا بہت اچھا سیف موسن کا یہاں دوسری بار ان نے گول بچایا موسن نے جو ہیں ناقابل تسخیر رہے بہت اچھا سیف کیا انہوں نے بہت اچھی سٹرائک کی تھی فاور نے لیکن وہ بالکل بالکل کی لائن میرے اور فیصاباد کی باری ہے فیصاباد کی جانب سے اس وقت سہیل جا رہے ہیں اور گول کی پر نے ان کا مسلسل راستہ جو ہے وہ روکے رکھا رول ہے تو یہ دونوں ٹیموں کی طرف سے گول کی پرو نے اپنی ٹیم کو یہ گول کی پر نے بہت اچھی پوزیشن لی ہوئی تھی بالکل بالکل سامنے رہے اور فارور کو کہیں بھی ڈاج نہیں ہوئے یہاں اب یہ سرگودہ کی باری ہے اور اس بار یہ لگایا ہوا ان کا شورٹ یہ باہر گیا اور اس طرح سرگودہ کی ٹیم جو ہے ابھی ایک پینل باقی رہ گیا ہے ایک شوٹ آؤٹ اور یہ اب یہ فیصل آباد کے پاس موقع ہوگا آخری موقع اگر فیصل آباد نے یہاں گول کر دیا تو میچ ختم ہو جائے گا جی اگر ابھی یہ لارچ شوٹ آؤٹ ہے جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ فرس شوٹ آؤٹ میں اور آخری شوٹ آؤٹ میں بڑا پریشر ہوتا ہے پلیئرز پہ تو ابھی یہ اگر گول کر دیتے ہیں فیصل آباد کے فاور تو فیصل آباد یقینی یہ میں جی جائے گی یہ آخری موقع فیصل آباد کے پاس اور ریورس گول کرنے میں کامیاب ہو گئے نہایتی شاندار طریقے سے یہ فیصل آباد کی جانب سے یہ گول اسکور کیا امیر نے اور اس طرح وہ ہیروز میں شمار ہوں گے اور بڑے سنسنکیز اور ڈرامائی مقابلے کے بعد فیصل آباد نے یہ پینلٹیز پر تین دو سے کامیابی حاصل کی اور بڑا ہی سخت مقابلہ ہوا کانٹے کا میچ رہا جس میں پہلے چالیس منٹس میں دو دو سے میچ برابر ہوا اور بعد میں یہ پینلٹیز پر نوبت جو ہے بلکل آخری ایکشن تک گئی